دوستوں ویگیانکوں کے مطابق اس دھرتی پر پہلی مچھلی لگ بگ پچاس لاکھ سال پہلے ہمارے سمودروں میں آئی تھی اور آج مچھلیاں کھارے اور میٹھے دونوں ترہے کے پانی میں پائی جاتی ہے یہ آج آپ کو گہرے سمودروں میں یا پھر آپ کو یہ پہاڑوں سے نکلتی ہوئی لہروں میں بھی مل جائیں گی آج مچھلیوں نے دنیا بھر کے پانی میں سب سے اہم رول ادا کر رکھا ہے اور انہی مچھلیوں میں سے بہت سی مچھلیوں کو انسان کھانے میں بھی شامل کرتے ہیں اسی وجہ سے مچھلیوں کا آج دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر آدان پردان کیا جاتا ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ افریقہ میں رہنے والے جاراتر لوگ کہاں پر روز جاتے ہوں گے وہ بھی اپنے کندے پر ایک کسی رکھ کر اس کا جواب میں آپ کو ویڈیو کے بیچ میں دوں گا اور آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی مچھلیوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آج پانی میں رہ کر تھک چکی ہیں یہ مچھلی دنیا کا دھیان اپنی عجیب سی دکاوٹ کی وجہ سے کھیچتی ہے اور ایک بار میں دیکھ کر تو آپ بھی نہیں بتا پائیں گے کہ یہ ایک مچھلی ہے یا پھر کوئی چھپکلی یہ نہ صرف اپنی توجہ سے سانس لے سکتی ہے بلکہ دھرتی پر بھی بہت آرام سے چل سکتی ہے یہاں تک کہ یہ چھلانگے تک بھی لگا سکتی ہے اپنا گھر بنانے کے لیے یہ مچھلی سمودروں کے کناروں کا استعمال کرتی ہے ایسا پانی جہاں کا تل تھوڑا اونچہ ہو اور یہاں پر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کلے نوما بل بناتی ہے ان کی گہرائی پندرہ سے بیس انچ تک ہو سکتی ہے گھر بنانے کا سارا کام نر مچھلی کرتی ہے اور یہ اپنا جارتر سمیں سکت دھرتی پر رہ کر بٹاتی ہے اسی اور جب وہ اپنے گھر میں جاتی ہے تو وہ اپنا آدھا مو ہمیشہ باہر کی اور رکھتی ہے ان کے مو کا آکار بہت عجیب سا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مو کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا اور ان کی آنکھیں سر سے بلکل باہر کی طرف لگی ہوتی ہیں اپنی توجہ سے سانس لیتے ہوئے مرز کی پر لمبے سمیں تک دھوپ سیکنے کے بھی شوکین ہوتی ہے اور سمیں سمیں پر یہ مچھلی پانی میں بھی چلی جاتی ہے تاکہ یہ اپنی توجہ میں نمی بنا کر رکھ سکے پانی میں سانس لینے کے لیے یہ مچھلی اپنے گلفڑوں کا استعمال کرتی ہے ساتھی پانی کے بہار آتے ہوئے یہ مچھلی اپنے مو میں ہلکا سا پانی بھی بھر لیتی ہے تاکہ ان کے گلفڑے ہمیشہ گلے بنے رہیں اس کے بعد بہار آتے ہی گلفڑوں کے دروازے اچھے سے بند کر دیے جاتے ہیں اس لئے مرز کی پر مچھلی کو دھرتی پر رہنے والی سب سے خوشحال مچھلی کا درجہ ملا ہوا ہے ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کمال کی مچھلی پیڑ کے ساتھ ساتھ چٹانوں پر بھی چڑھ سکتی ہے ایسا کرنے کے لیے وہ اپنی لچیلی اور گھماودار پوچھ کا استعمال کرتی ہے ان کی چھلانگ آٹھ انچ اوچھی ہو سکتی ہے جوار بھاٹا کے سمیں یہ پیڑوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو سمودروں کے بہاو سے بچاتی ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ساتھ کائی کو کھا کر خود کا پالن پوشن کرتی ہے دوستوں شہد قدرت کی بڑی میٹھی دین ہے اور یہی اصلی شہد آپ کو بزار میں کہاں ملے گا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کا نام ہے دادیو فوریسٹھنی یہ شہد بلکل پیور ہے مطلب اس میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہیں کی گئی یہ سیدھے طور پر مدھومکی کے چھتے سے آپ کی چمچ تک پہنچتا ہے اس پہ آپ وشواس اس لیے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اسے بھارت سے بہار کے دیشوں میں بھی بھی جا جاتا ہے اس لیے یہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کو فولو کرتا ہے اسے جرمن کی لیبوریٹریز میں بھی ٹیسٹ کیا جا چکا ہے تو آپ اس دادے بھانی کو ایمیزن یا فلپ کارڈ سے سیدھے اپنے گھر منگوا سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے افریقن لنگ فیش جب سوکھے کا سمیں آتا ہے تب افریقہ میں رہنے والی یہ مچھلی اپنے لیے بڑیا جھگہ ڈھونڈتی ہے مطلب اپنے لیے ایک گڑھا کھوڑ لیتی ہے عام طور پر یہ گھنے پیڑوں کے بیچ اپنا گڑھا کھوڑتی ہے ایسا کام کرنے کے سنکیت اسے تب ملتے ہیں جب پانی کا لیول چار انچ تک آ جاتا ہے اور تب یہ لنگ فیش سمجھ جاتی ہے کہ اب اسے خودائی کرنی ہے جب منچا ہی گہرائی خود جاتی ہے ایک خاص ترہیں کا بلگم بنانا شروع کرتی ہے اور دھیرے دھیرے اس بلگم کو اپنے شریر سے باہر نکال کر اپنے آپ کو اس میں قید کرنے لگتی ہے اس کے بعد ہی اس مچھلی کے شریر میں بدلاؤ آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کا میٹابولیزم بہت دھیرے ہو جاتا ہے اور اس حالات کو ہائیبرنیشن کا نام دیا گیا ہے اس حالات میں مچھلی پورا سوکھے کا سمیں نکالتی ہے اور انت میں بارش کی پہلی بوند کے ساتھ مچھلی جاگ اٹھتی ہے اور اپنے گھڑے کو چھوڑ دیتی ہے کئی گئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس ہائیبرنیشن کی عوصتہ چار سالوں تک لگاتار چلتی رہتی ہے اور پھر بارش کے ساتھ یہ اٹھ جاتی ہے اور اپنے شریر کا اصلیہ کار لینے میں ان کو بارہ گھنٹے کا سمیں لگتا ہے اور صرف ایک مہینے میں چار سال تک کھویا ہوا وزن وہ واپس گرہن کر لیتی ہیں ہر لنگ فش سانس لینے کے لیے دو انگوں کا استعمال ہمیشہ کرتی ہیں اس میں اس کے فیفڑے اور گلفڑے شامل ہوتے ہیں لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ یہ مچھلی ان میں سے ایک انگ کا استعمال کرنا بند کر دیتی ہے جوان مچھلیاں گلفڑوں سے سانس لینے پسند کرتی ہیں اور اگر ان کے کھانے کی بات کروں تو یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے یا پھر چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو اپنا شکار بناتی ہیں اس کے بعد نہ جانے یہ اپنے شکار کے ساتھ کیا کرتی ہیں لیکن اس کو بار بار اپنے موں سے نکال کر باہر تل پر فیکتی رہتی ہیں اور جا کر اسے پھر سے اٹھا کر کھا لیتی ہیں ان مچھلیوں کو پوری دنیا میں ان کے گسے کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ مچھلیاں اپنے علاقے میں کسی بھی انجان گس پیٹیے کو سہن نہیں کر سکتی کوئی بھی بن بلائے مہمان ان کے لیے پرتیدندی بن جاتا ہے اس کے بعد تو دونوں لڑنے والے مہارتیوں کے شریر پر صرف لڑائی کے نشان ہی بچ جاتے ہیں اب میں آپ کو اپنے سوال کا جواب دے دیتا ہوں جی ہاں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مچھلی گڑے بنا کر رہتی ہے تو افریقہ میں رہنے والے لوگ ہر روز صوبے صوبے ان کے شکار پر نکلتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ کسی لے کر نکلتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ اس مچھلی نے اپنا گڑا بنایا ہوا ہے وہاں وہ اسے کھوٹ کر باہر نکال لیتے ہیں اور اسے بڑے چاو سے کھاتے ہیں فلائنگ فیش یہ مچھلیاں اور سب ہی مچھلیوں سے صرف ایک ہی وجہ سے الگ ہے اور وہ الگتا کی نشانی ہے ان کے بڑے بڑے فنس یا میں کہوں پنک اور یہی پنک انہیں پانی سے باہر نکل کر ہوا میں اڑنے کی طاقت پردان کرتے ہیں یہ اڑنے والی مچھلیاں گرم پانی میں رہتی ہیں جس کا تاپ بان 20 ڈگری سیلسل سے اوپر ہوتا ہے عام طور پر یہ اڑنے والی مچھلیاں کیریبین سی میں پائی جاتی ہیں اس مچھلی کو دیکھ پانا بہت مشکل کام ہے لیکن جب یہ مچھلیاں اپنے پنک کھولتی ہیں تب ان کو دیکھا جا سکتا ہے ان کا شریر پورا لمبا اور ساتھ میں دو بڑے بڑے پنک اس پر لگے ہوتے ہیں ساتھ ہی ان کا رنگ سلور بلیو جیسا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے پنک کسی بھی رنگ کے یا پھر بینہ رنگ والے بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے شریر کی اسی بناوٹ اور رنگی وجہ سے یہ پوری طرح سے پاردرشی بنی رہتی ہے اور پانے کی ستیق پر آنے پر بھی انہیں کوئی نہیں دیکھ پاتا یہ مچھلیاں اکثر چھوٹے چھوٹے جھنڈوں میں رہتی ہیں اور یہ ساری مچھلیاں پلانکٹن یا پھر مچھلیوں کے لاروے کو کھا کر زندہ رہتی ہیں لیکن اس مچھلی کی سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ اس کا شکاریوں سے بچنے کا طریقہ بہت الگ ہے جی ہاں ایک شکاری سے بچ کر بھاگتے سمیں یہ مچھلی پانی پر ستر کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بھاگ سکتی ہے اس کی مجبوط پونچ اسے ایسا کام کرنے میں مدد کرتی ہے اس کی پونچ ایک سیکنڈ میں ستر بار اپنے آپ کو سوئنگ کر سکتی ہے اور بھاگتے بھاگتے ہی یہ مچھلی ایک دم سے ٹیک آف کر جاتی ہے یہ دور جا کر پانی میں واپس گر جاتی ہے آپ شاید وشواس نہ کریں پر یہ مچھلی اپنی ایک بار کی اڑھان میں تیرہ سو فیٹ تک اڑھ جاتی ہے اور اس میں اس کی اوچائی لگ بھگ بیس فیٹ کی رہتی ہے یہ واقعی کمال کے آکڑے ہیں اس معاملے میں دوہجار آٹھ میں ایک ریکورڈ سیٹ کیا گیا اور اس میں سامنے آیا کہ پورے پینتالی سیکنڈز تک یہ مچھلی ہوا میں رہتی ہے دوستوں اب آپ مجھ سے انسٹرگرام پر جھوڑ کر مجھ سے ڈیریکٹ بات کر سکتے ہیں اور اپنے سجھاؤ اور ویچار مجھے وہاں بتا سکتے ہیں میں ہر ایک کسی کا رپلائی کرنے والا ہوں تو ڈسکرپشن میں دی گئی آئی ڈی پر یا پھر سکرین پر آ رہی آئی ڈی کو سرچ کر کے آپ مجھ سے ڈیریکٹ انسٹرگرام پر جھوڑ سکتے ہیں دوستوں آپ کو ان میں سے سب سے عجیب کون سی لگی مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کا پارٹ ٹو چاہیے ہو تو کمنٹ میں پارٹ ٹو جرور لکھیں ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے مستریوس دنیا کو ابھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد